بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں بیس کرونڈ بورڈ جو ہوسنگ پروجیکٹ ہیں وہ فیک تھے ان لوگوں نے آگے کوئی کام نہیں کیا لوگوں سے صرف بکنگ اٹھائی اور ابھی غائب ہے ان میں سے بعض کے نفاتر جو ہیں وہ بھی اس وقت بند ہو چکے جو پیچھے آٹھ دس ہوسنگ پروجیکٹ ایسے تھے جن کے اندر جان تھی جن کا ڈویلپر جو ہے وہ اچھا تھا جن کے پاس لینڈ تھی اور وہ اس وقت جو ہے وہ آن گرونڈ موجود ہے ہم نے گونر گروپ آف مارکٹنگ نے بھی پانچ سے ساتھ ہوسنگ پروجیکٹ کے ساتھ ک اس کے ناما گونر گروپ آف مارکٹنگ کی ٹیم جو ہے وہ پرانے جتنے بھی راول فینڈ اسلام آباد کے فوسنگ پروجیکٹ ہیں جو آن گرونڈ ڈیلیور ہو چکے ہیں جن کے اندر لوگ اپنا گھر بنا رہے ہیں اس کے اندر ہم نے اپنے گلائٹس کی اپنی انویسمنٹ وہاں پر کرائی اور ذمہ داری کے ساتھ لوگوں کو جو ہے وہ سروسز دے رہے ہیں آج کی ویڈیو بیسیکلی میری یہ ہے کہ جو نئے ڈویلپر آئے جن لوگوں نے نئے فوسنگ پروجیکٹ بنائے اس میں میں ان فوسنگ پروجیکٹ کی بات کروں جو آن گرونڈ موجود ہے اس میں بھی بہت ساری جو غلط بیانیاں جو ڈویلپر کی طرف سے ہوئیں اور بعض وقت اس کی ان کی وجہ سے جو غلط انفارمیشن جو ہے وہ فوسنگ پروجیکٹ کی منیجمنٹ کی طرف سے ہمیں ملتی ہے اور لوگ بعض میں ویڈیو کے نیچے ہمیں کمٹ کے اندر جو ہے برا بلا کہہ رہے ہیں بلکے بہت عجیب عجیب الفاظ سے بھی ہمیں نوازا جاتے ہیں لیکن خیر ہم لوگ بھی مجبور ہیں بہت ساری انفارمیشن جو ہم تک پہنچتی ہے ہم لوگ آگے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے پلٹ فارم سے یا ویسے کلائنٹ جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم وہی انفارمیشن ان تک پہنچاتے ہیں لیکن آنے والے ٹائم میں وہی انفارمیشن جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے منیجمنٹ کی طرف سے مثال کے طور پر جب بھی کوئی نیا ہوسنگ پروجیکٹ سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کی منیجمنٹ جو ہے وہ سٹارٹ میں بہت بڑے بڑے سبزبان دکھا رہی ہوتی ہے اور بڑا ایک انہ انہوں نے ایسا مغل بنایا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے آسانیہ پیدا کر رہے ہیں لوگوں کے لیے کم محمدینی والے لوگوں کے لیے فارسنگ پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں اور لوگوں کو سہولتے دیں گے ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہر بندہ اپنا گھر بنا سکے لیکن آنے والے ٹائم میں اس نعرہ جو ہوتا ہے جو سبزباغ ہوتے ہیں جو لوگ اس کے اندر انفیسمنٹ کرتے ہیں وہ آنے والے ٹائم میں بہت ساری پرشانیوں کے اندر بھی مبتلا ہوتے ہیں مثال کے طور پ میں نے چار پانچ پوائنٹس جو ہے وہ اس وقت جو کامن ہے بہت سارے فارسنگ پروجیکٹ کے اندر وہ میں نے نوٹ کی ہیں میں اس کے اوپر بات کروں گا اور میں جو نئے فارسنگ پروجیکٹ ہیں جو اچھے فارسنگ پروجیکٹ ہیں میں ان کی بات کروں جو فیک ہیں جنہوں نے صرف فراڈ کے لیے ایڈورٹیزمٹ کی ہے بوکنگ کی ہے ان کی اوپر تو بات کرنی فضول ہے وہ تو فراڈ ہے اس کے اوپر کہ ہم لوگ کیا بات کر سکتے ہیں لیکن جو اس وقت آن گراؤنڈ فارسنگ پروجیکٹ موج ان کے حوالے سے مواد کرو مثال کے طور پر سب سے پہلے جب بوکنگ سٹارٹ ہو جوف ہوتی ہے تو اس وقت یہ نہیں بتایا جاتا کہ ہم لوگ جو ہے وہ میلٹنگ جو ہے وہ کتنے پرسنٹ پیمٹ جب کوئی میمبر ادا کرے گا تو ہم لوگ اس کو پلوٹ نمبر الارٹ کریں گے اور پھر کتنے کتنی پیمٹ کرنی ہوگی تو اس بندے کو اس میمبر کو پلوٹ کا پوزیشن ملے گا لیکن ہوتا کہ ہے کہ جب بھی بوکنگ جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے اور بوکنگ مکمل ہوتی اتنے پرسنٹ پچاس پرسنٹ ستر پرسنٹ یا ہنڈر پرسنٹ پیمٹ جو ہے وہ اگر آپ کر دیتے تو ہم آپ کو فرنٹ والے بلوک جو ہے ان کے اندر الارٹ میٹ کریں گے لیکن ایسے نہیں ہونا چاہیے اگر آپ نے ایسی کرنا ہے تین مہینے کے اندر ہی آپ نے فرنٹ والے بلوک کے اندر پلوٹ دینے تو بھائی جب بوکنگ کر رہے ہیں تو اس وقت ایک فکس ہی ریا آپ آپ ڈیکلئر کر دو کہ یہ فلان فلان پلوک جو ہے یہ کیش کے اوپر ہے تین مہینے تو انسٹالمرٹن نہیں ہوتی آپ یہ و gleichzeitig دے دو کے بھائی یہ فلان فلان پلوک جو ہے ان کے اندر ہم لوگ کیش کے اوپر پلوٹ دیں گے اور فلان ایریا جو پیچھے والی سائٹ پر ہے یا سائٹ کی طرف ہے اس سیلیے کے اندر ہم انسٹالمرٹ کی اوپر پلوٹ دیں یا تین سال کا ٹائم دے رہے یا دو سال کے انسٹالمرٹ کے اوپر ہم لوگ دے رہے ہیں آپ اپنے انسٹالمنٹ پوری کریں اور اس سیریے کے اندر جو ہے وہ آپ کو مقیدہ طور پر بلوٹ نمبر مل جائے گا اور وہ بلوٹ آپ کے ریزارو ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ اب بہت سارے لوگوں کا شکوا ہوتا ہے کہ ناصر بھئی ہم تو بڑے ریگولر انسٹالمنٹ پے کر رہے لیکن بلوٹ ان لوگوں کو مل جاتے ہیں جو لوگ ہم سے بعد میں آتے ہیں اور ایڈوانس پیمٹ کر کے فرنٹ بلوٹ لے لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ ہوسنگ پروجیکٹ کی منیجمیٹ جو ہے اس کو پہلے ایریا جو ہے وہ ڈیکلیئر کر دینا چاہیے کہ یہ فلاں فلاں بلوٹ جو ہے یہ ہم نے کیش کے اوپر سہیل کرنے آپ ساری پیمٹ دیں اور بلوٹ ہمارے پاس ڈلیور ہے یہ آگلے چھے بینے کے اندر ہم آپ کو کمپلیٹ کر کے دے دیں گے اور آپ اس کے اندر خار بنا لیں اچھا جی دوسرا ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بہت شاری جو مینجمیٹ ہوسنگ پروجیکٹ کی جو مینجمیٹ ہوتی ہیں وہ انوز کرتے ہیں کہ ہم فلاں بلوٹ کے اندر جو ہے وہ میلٹنگ کرنے جا رہے اور ایک انہوں نے کریٹیریا ایک پیمٹ کا رکھا ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنی اسی پرسنٹ یا سو پرسنٹ پیمٹ کلیر کی ہے ان کو اس بلوٹ کے اندر جو ہے وہ پراؤٹ لیے جائیں گے لیکن میلٹنگ کے اندر آج کل آپ کو بتا ہے کہ ہر کام کے اندر دو نمری آ گئی ہے بہت ساری لوگ جو میلٹنگ ہیں وہ فیر نہیں کرتے ہوسنگ پروجیکٹ والے میلٹنگ فیر نہیں کرتے میں سارے ہوسنگ پروجیکٹ کیلئی بات کرنا کچھ ہوسنگ پروجیکٹ کے اندر جو ہے وہ ایسا دیکھنے میں بھی آیا سننے بھی آیا اور لوگوں نے بہت بڑا گلا شکوا کیا بلکہ ہمیں بھی برا بلا کا لیکن آپ مجھے خود بتائیں کہ میں ایک مارکیٹنگ کمپنی کا اونر ہو کہ میں اس ہوسنگ پروجیکٹ کے ساتھ کیسے جو ہے وہ ٹکر لے سکتا اور کیسے ان کے آفیس جا کے میں کہہ دوں کہ بھائی نکالو بلوٹ اور یہ کرو اور وہ کرو نہیں تو میں فلان آپ کے خلاف کرنے والا ہوں کچھ بھی نہیں ہو سکتا پاکستان کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ اس بلاک کے اندر جو انہوں نے پلوٹ مختص کی ہوتے ہیں کہ یہ ہم نے بیلٹ کرنے اس میں اچھے اچھے پلوٹ جو ہے وہ بیلٹنگ کے اندر شامل ہی نہیں کیا جاتے اور ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ بچارے اپنی پیمنٹ جو ہے وہ کلیر کر کے بیٹھتے ہوتے ہیں ان کو سائٹ کے اوپر یہ ماری لوکیشن کے پلوٹ مل جاتے ہیں اور جو اچھی لوکیشن کے اوپر پلوٹ بچتے ہیں وہ بعد میں یا تو ویلاز والنے جو ڈویلپر ہوتے ہیں بیلڈرز ہوتے ہیں ان کو دے دیے جاتے ہیں یا پھر وہی پلوٹ پھر کیس کے اوپر نئے ریٹ کے حساب سے اور مڈے ریٹ کے حساب سے اس کو سیل کیا جاتا ہے اچھا نمبر ترین پوائنٹ کے اوپر جی بہت ساری جو مینجمنٹ ہیں ہوسنگ پرجیکسی مینجمنٹ ہے وہ اپنی ہر مہینے بعد دو تین مہینے بعد اپنی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ چینج کرتے رہتے ہیں ہم جو مارکیٹنگ کمپنی ہوتی ہیں ہم اپنے کلائنٹس کو جو ابتدائی دور پر انفرمیشن دیتے ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں اس کے بعد ہم مجبور ہو جاتے ہیں جب ہوسنگ پرجیکس کی مینجمنٹ کچھ نئی اس میں تبدیلیاں لے کے نئی انفرمیشن لے کے آ جاتی ہے تو ہم لوگ پھر وہ دینا شروع ہو جاتے ہیں اگلے چھے مینے بعد ہوسنگ پرجیکس کی مینجمنٹ جو ہے کچھ نئی تبدیلی کے ساتھ لے کے آ جاتی ہے تو یہ بار بار ہم لوگ چینج کرنے سے آپ یقین کریں کہ ہم جیسے جو بندے جن کی پوری کوشش ہے کہ حقائق پر مبنی انفرمیشن جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کریں یا جو لوگ ہمارے اوپر اعتماد کرتے ہیں ہم ان کو ایک ایسی انفرمیشن شیئر کریں جس کے اوپر لوگ جو ہے وہ ہمیں اچھا سمجھے لیکن یہ ہوسنگ پرجیکس کی مینجمنٹ کی طرف سے جو انفرمیشن چینج ہوتی ہے ہم لوگ اس کے اوپر مجبور ہو جاتے ہیں اور کلائنٹ کو پھر اس سائیڈ پر موڑنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں بہت دفعہ میں نے ایسا دیکھا بلکہ میں نے خود فیل کیا کہ میں نے جو پچھلی ویڈیوز کے اندر انفرمیشن دی ہے اب بھی اس ہوسنگ پرجیکس کی مینجمنٹ نے وہ انفرمیشن جو ہے یا وہ اپنی سٹریٹ میٹ جو ہے وہ چینج کر دی ہے تو یہ میرا خیال میں ہوسنگ پرجیکس کی مینجمنٹ کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے ہوسنگ پرجیکس بنائیں لیکن کم از کم اپنی اور اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کی عزت کا لازمی خیال رکھے اس کے بعد یہ ایک اور کامن کویسٹن ہوتا ہے بہت سارے لوگ جو ہے وہ ہوسنگ پرجیکس کی مینجمنٹ جب ڈویلیمٹ چارجز کا شروع کرتی ہے مثال کے طور پہ پہلے جب بوکنگ ہوتی ہے تو ڈاؤن پیمنٹ ہوتی ہے اور کاسٹ آف لینڈ کلیئر کی جاتی ہے اور اس کے بعد ڈویلیمٹ چارجز کا مرلہ آتا ہے اور وہ ڈویلیمٹ چارجز جو ہے وہ کافی ٹھیک ٹھاک لگا رہی ہوتی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے بھائی دیکھیں آپ بزنس کر رہے ہیں جو ہوسنگ پرجیکس کی مینجمنٹ سے یا ہوسنگ پرجیکس کے مالکان ہیں آپ بزنس کر رہے ہیں اور بزنس کے اندر بعض اوقات بہت بڑا فائدہ بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات جو ہے وہ اس کے اندر نقصان بھی ہوتا ہے تو آپ کا اگر مٹیریل ریٹ جو ہے وہ مہنگا ہو رہا ہے یا سستہ ہو رہا ہے لیکن آپ اس کے اندر جو ہے وہ پروفٹ لاس کے میں شیر میں جائے لوگوں کو جو ہے وہ ایڈوانس بتائیں کہ ہمارے ہوسنگ پرجیکس کے اتنے فیصد جو ہے وہ ڈویلیمٹ چارجز ہوں گے تاکہ لوگ جو ہے اور وہ ایک ہی سٹیٹمنٹ ہو یہ نو کہ اگلے چھ مینے بعد مٹیریل مہنگا اور آپ اور زیادہ مہنگا کر دیں اور مٹیریل مہنگا تو آپ اور زیادہ ڈویلیمٹ چارجز لگا دیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اس میں کچھ پروفٹ اور لقصان لقصان میں آپ بھی ایسا وصول کریں ڈویلیمٹ چارجز ایک مناسب ہاتھ تک ہونا چاہیے اچھا اس میں کچھ ہوسنگ پرجیکس والے یہ کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر پانچ مرلے کا پلوٹ ہے تو پانچ مرلہ پلوٹ کے اوپر پانچ لاکھ ڈویلیمٹ چارجز ہے اور دس مرلے کا پلوٹ ہے تو دس لاکھ ڈویلیمٹ چارجز ہے حالانکہ یہ جو پرسنٹیج ہے یہ ٹوٹلی رانگ ہے میں بالکل اس سوشل میڈیا پلوٹ فارم کے اوپر یہ کہوں گا مجھے بھی کافی ایکسپیرنس ہے بیس سال ہو گئے ایک پانچ مرلہ کی فیملی رہ رہی ہے اس نے بھی سرویسز اتنی یوز کرنی ہے ایک دس مرلہ کے اندر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پانچ مرلہ جو پلوٹ ہے اس نے کچھ آدھی سرویسز لینی ہے اور جو دس مرلے کا پلوٹ ہے اس نے کچھ اور سرویسز لینی سرویسز ایک جیسی ہوتی ہے مثال کے طور پر آپ کی بڑی سڑک سے وہ آ رہے ہیں یا کمیونٹی سنٹر ہے یا پارک ہے مساجد ہے پانچ مرلہ گھر کے اندر بھی اگر پانچ وہاں پانچ فیملی میمبر رہ رہے ہیں اور دس مرلہ گھر کے اندر بھی پانچ فیملی میمبر رہ رہے ہیں تو پانچ مرلہ اور دس مرلہ کا تناسب یہ ہونا چاہیے کہ پانچ مرلہ پلوٹ کے اوپر جو ہے وہ اگر آپ نے پانچ لاکھ ڈولیمیٹ چارجز لگائے ہیں مثال کے طور پر ایک لاف روپے فی مرلہ اور دس مرلہ کا جو پلوٹ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اس کے اوپر لاف روپے مرلہ نہیں ہونے چاہیے اس کے اوپر سیونٹی فائیو توزنڈ روپے پر مرلہ ہونے چاہیے اس کا تناسب یہ بنتا ہے اسی طرح بیس مرلے کا پلوٹ ہے ایک نال کا تو اس کے بیس لاف ڈولیمیٹ نہیں چارجز ہونے چاہیے اس کے دس سے بارہ آپ ڈولیمیٹ چارجزوں میں چاہیے تو اس تناسب سے جو ہے وہ آپ کو ڈولیمیٹ چارجز فائینل کرنے چاہیے اور وہ ڈولیمیٹ چارجز ایک ہی بار سٹیٹمنٹ ہو پھر اس کے اوپر قیم ہو جائے پھر اس کے بعد ڈولیپ ڈولیپر کو نقصان ہو یا اس کو پرافٹ ہو وہ وہی فیکس جو ہے وہ رکھے تاکہ ہم لوگ جو ریل سٹیٹ مارکیٹنگ کو انکنی ہے ہم لوگ بھی اپنی عزت بچا سکے اس کے بعد بہت سارے مسائل ہوتے ہیں کہ جیسے ہوسنگ پریجک کی منیجمنٹ ہوتی ہے مثال کے طور پر اس ہوسنگ پریجک کے بیس ہزار جو ہے وہ پلوٹ ہے اور بیس ہزار میمبر ہیں اس کے اور بیس ہزار لوگوں نے اس ہوسنگ پریجک کی منیجمنٹ کے ساتھ رابطہ کرنا ہوتا ہے بکنگ پراسس کرنا ہوتا ہے فائل بننی ہوتی ہے بعد میں انسٹالمنٹس لوگوں نے جمع کرانی ہوتی ہے پھر بعد میں جب پلوٹ دلیور ہو جاتا ہے تو لوگوں نے اپنے پلارٹ کا پوزیشن لینا ہوتا ہے لیکن بدقسمتی سے کچھ ہوسنگ پرجیکٹ کی منیجمنٹ جو ہے وہ اس طرف دیان نہیں دیتی کہ ہمارے میمبر جو ہیں وہ فار ہو رہے ہیں ان کو پراپر سرویسز نہیں مل رہے بیس ہزار میمبران کا ایک ہوسنگ پرجیکٹ ہے اور اس نے ٹوٹل پانچ میمبر جو ہیں وہ سٹاف میمبر رکھے ہوئے لوگوں کو سرویسز دینے کے لیے حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ کا جتنا بڑا ہوسنگ پرجیکٹ جائے اسی حساب سے آپ تجربہ کار لوگوں کو رکھیں صرف یہ نہ دیکھیں کہ یہ ایک لڑکے کی ایف ای یا بی ای یا اس کی ایجوکیشن ہے اور یہ لڑکا جو ہے بڑی اچھی سرویسز دے گا آپ میچور بندے رکھیں جن کو اپنی عزت کا بھی خیال ہو ہم جو ریل سٹیٹ مارکیٹنگ کمپنی ہیں ہمارا بھی وہ خیال رکھیں مثال کے طور پر پچھلے دنوں میں ایک کیس آیا کہ ہم نے ایک کلائنٹ جو ہے انہوں نے ہمیں پیمنٹ ویجی اپنے پلوٹ کی فل پیمنٹ انہوں نے کی اور ہم نے ایز ایٹیز دوسرے جو ہی ہمارے اکاؤنٹ کے اندر وہ پیمنٹ ٹرانسفر ہوئی تو ہم نے اس فوسنگ پرجیکٹ کے منیجمنٹ کے پاس جا کے وہاں پہ جو ان کا سٹاف بیٹھا ہوا تھا اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ وہاں پہ پیسے جو ہے وہ جمع کرا کے پراپر ریسیونگ بھی ان سے لے لی اور لیجر جو ہے وہ انہوں نے کہا جی ہم چند دنوں بعد اپ ڈیٹ کر دیں گے ایک ہفتہ گزرنے کے بعد ہم نے وہی ریسیونگ جو ہے وہ اپنے کلائٹ کو بھی سینڈ کر دی ایک ہفتے کے بعد جو ہے وہ ان اسی ہوسنگ پرجیکٹر جو آہ ریکاوری ڈپارٹمنٹ تھا اس ریکاوری ڈپارٹمنٹ سے ایک خاتون کی کال گئی اس میمبر کو جس نے اپنی ساری پیمنٹ جو ہے وہ کلیر کروا دی تھی آہ ان کو فون گیا جی کہ آپ کی پیمنٹ نہیں آئی انسٹالمنٹس نہیں آئی آپ اپنی انسٹالمنٹس جمع کرائے اور اس میمبر نے کہا کہ میں نے تو گونرل گروپ آف مارکیٹنگ کو اپنی ساری پیمنٹس بھیج دی ہے اور انہوں نے مجھے ایک ریسیونگ بھی دے دی ہے ساری پیمنٹس جمع کرانے کی تو اس نے کہا نہیں جی وہ آپ کے ساتھ ٹوٹل فراڈ ہو چکا ہے وہ پیمنٹ آپ کی ہمارے پاس نہیں آئی اور یہ گونرل گروپ آف مارکیٹنگ یا جو مارکیٹنگ کمپنی ہوتی ہیں یہ ایسی فراڈ کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ غلط بیان نہیں ہوئی آپ کے ساتھ یہ پیمنٹ کا فراڈ ہو گیا تو ساتھ ہی وہ جو کلائنٹ تھے وہ میمبر تھے انہوں نے ہمیں بڑے اسے کے ساتھ میسج کیا جی کہ آپ نے میرے ساتھ فراڈ کر لی ہے آپ نے بوگس ریسیونگ جو ہے وہ مجھے دی ہے آپ یقین کریں کہ مجھے اس وقت اتنی شرمندگی ہوئی تھی کہ انہوں نے بغیر تحقیق کے ہمارے اوپر الزام لگا دیا کہ ہم نے کلائنٹ کے ساتھ جو ہے وہ فراڈ کر دیا آپ یقین کریں کہ یہ سارا کچھ کیوں ہو گا ہے یہ صرف اور صرف ہوسنگ پروجیکٹ کی جو نیچے سٹاف ہوتا ہے ان کی آپس میں جو کوارڈینیشن ہے وہ نہیں تھی انہوں نے ٹائم کے اوپر اپ ڈیٹ نہیں کیا ہم نے پیمنٹ کر دی آگے اپ ڈیٹ کرنا اس سٹاف کا کام ہے تو میں آپ تمام دو سب آپ سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ اچھے ہوسنگ پروجیکٹ کے ساتھ انویسمنٹ کریں اور میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس پلیٹ فارم کے اوپر جو بھی آپ لوگوں کے خدشات ہیں یا میرے اپنے جو خدشات ہیں وہ اس یوٹیوب چینل کے اوپر میں شیئر کرتا رہتا ہوں بہت زیادہ میں نیگٹیو ویڈیوز وغیرہ نہیں بناتا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ریل سٹیٹ سیکٹر کے اندر اگر ہم لوگ سارے ہی جو ہے وہ فراڈ ہے فراڈ ہے فراڈ ہے والی ویڈیو بنانا شروع کر دے تو اس ہوسنگ پروجیکٹ کے اندر یا اس ہوسنگ سیکٹر کے اندر کوئی لوگ بھی انویسمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہوگا پازیٹیو کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم لوگ ان مسائل کو جاگر نہ کریں کہ جن مسائل سے ہمارے جو کلائنٹس ہیں وہ خوار ہو یا ہم جو مارکیٹنگ کمپنی ہیں ہماری بیشتی ہو تو بہت شکریہ بہت اچھے اچھے ہوسنگ پروجیکٹ بھی ہیں اور جن ہوسنگ پروجیکٹ کی مینجمنٹ میں کچھ خامی ہے ان سے میری گزارش ہے کہ آپ بھی ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں تاکہ جو لوگ بھی ریال سٹیٹ سیکٹر کے اندر یا آپ کے ہوسنگ پروجیکٹ کے اندر انویسمنٹ کر رہے ہیں آنے والے ٹائم میں وہ ایک تو خوش بھی ہوں اور ان کو اچھا پرافٹ ملے اور آپ اپنا ہوسنگ پروجیکٹ جو ہے وہ ڈیلیور کریں بہت بہت شکریہ